شام کے پانچ بجے ہیں اور کل دیر رات سے شروع ہوئی آسارام کی ارسٹ یاترہ جودپور جا کر ختم ہو چکی ہے آسارام جودپور پولیس کی گرفت میں ہے اور پولیس ان سے پوچھتا اچھ کر رہی ہے جب کی دیش کے الگ الگ حصوں سے آسارام کے سمرت کو کہ ہردنگ کی خبریں آ رہی ہیں بوپال پٹنا اور ڈلی کی تین تصویریں آپ ایک ساتھ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں ہردنگ کی تصویریں صاف نظر آ رہی ہیں کہیں گرفتاری کا ویرود ہو رہا ہے تو کہیں آسارام کو سکت سدہ دینے کی مان ہو رہی ہے لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اور کہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری صحیح ہے اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری غلط ہے اور بھلے ہی مقصد الگ الگ ہو لیکن تصویریں کم و بے شیک ہیں ویرود پرداشن ہو رہا ہے کچھ لوگ پتلا پھوک رہے ہیں پٹنا میں آسارام کا اور وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سکت سکت سدہ کی مان کر رہے ہیں گرفتاری کا ویرود کر رہے ہیں جو فالوز ہیں جو سمرتھک ہیں آسارام کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی گرفتاری نہ ہو اسے روکا جائے لیکن فیلحال گرفتاری ہو چکی ہے میڈر میں پوچھتاج ہو رہی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر جوتپور پولس لائن ہے جہاں پر لگاتار تفتیش کی جا رہی ہے پوچھتاج میں تمام سوال جواب ہو رہے ہیں آسارام سے اولاس نگر میں ٹرین بھی روکنے کی جانکاری مل رہی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں الگ الگ جگہوں سے تصویریں آ رہی ہیں تصویریں بھی دکھاتے ہیں مہاراش کے اولاس نگر سے آسارام کے سمرتھکوں نے جم کر ہنگامہ کیا ہے اندھ بھکتی میں اوگر ہوئے سمرتھکوں نے ریلوی ٹریک کو جام کر دیا ہے بھاری تعداد میں جمع ہوئے سمرتھک بیچ ٹریک پر بیٹھ گئے ہیں اور آسارام کو جل سے جلد رہا کر آنے کی مانگ کر رہے ہیں ہنگامے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک آواجہی بند رہی ہے سنکیت پاٹک سمباداتہ جڑ رہے ہیں سنکیت پلحال یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دیر پہلے کیا اور اب کیا حالات ہیں دیکھئے پی پی دیر رات میں جب سے آسارام کی گرفتاری کی خبار آئی ہے ممبئی اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں آسارام سے سمرتھک سرکوں پر اتار آئے ہیں خاص پور سے اولاس نگر میں آز دکھر اولاس نگر ریلوی اسٹیشن پر لوکل کی ٹرینے روک دی گئی قریب دیر سو سے دو سو آسارام کی سمرتھک پر جمع ہو گیا ہے اور آدھے گھنٹے تک انہوں نے جم کا رہنگ با کیا حالانگی اب اب سے کچھی دیر پہلے پولیس نے کلی مسکت کے بعد ان سمرتھکوں کو سمرتھک سے ہٹا دیا ہے وہ سمرتھک خالی کر دیا گیا ہے لیکن الگ الگ جبوں پر اس طرح کی گھٹنا دیکھنے کو مل رہی ہیں اب سے کچھی دیر پہلے ممبئی کے سائن ہائیوے کو بھی سمرتھکوں نے جام کیا پولیس کو ہلکا بل پریوک بھی کرنا پڑا ہے تو جب سے یہ گرفتاری خبر آئی ہے تب سے جگہ جگہ ممبئی کے آسپاس کے علاقوں میں سریچی کی گھٹنا ہے دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پلال سرکشہ ویبسطہ کو چاکس کرنے کے لئے پولیس کی طرف سے کیا ویبسطہیں کی گئی ہیں تب سے ہی آسارام کی گرفتاری ہوئی ہے ممبئی میں بھی ان کا ایک آسرام ہے اس کے علاوہ ممبئی سے سدے چھانے میں بھی آسارام باپو کے آسرام ہے اس کو دیکھتے ہوئے آسپاس کی جو علاقے ہیں وہاں پر سرکشہ ویبسطہ بڑھائی گئی ہے ساتھی ساتھ جل علاقوں میں آسارام باپو کے آسرام ہیں وہاں پر کلی سرکشہ کی گئی ہے تاکی جو ان کے بھاکت ہیں یا جو ان کے سمرفت ہیں وہ کسی طریقے کا ہنگامہ نہ کر پائے لیکن چھٹپٹ چھٹپٹ اس طریقے ہی گھٹنا ہے ممبئی اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں سنگیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہردنگ کی پسویریں لگاتا ہے درشکوں کو دکھا رہے ہیں لیکن اس خبر میں ایک اپدیک آ رہا ہے اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ جوتپور پولس جہاں تفتیش کر رہی تھی پولس لائن میں وہیں دوسری طرف ابھی جانکاری یہ آ رہی ہے کہ آسارام کو لے کر پولس باہر نکلی ہے اور مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے لیے لے جائے جا رہا ہے آسارام کو انہیں جیل ملتی ہے یا پھر جیڈیشل کسٹڈی یا پھر پولس ریمان یہ دو چیزیں ہیں جتھ پر اب فیصلہ ہو جانا ہے پولس لائن میں آسارام سے پوستاج ہو رہی تھی لیکن ابھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیشی کے لیے لے جائے جا رہا ہے دھیرج بڑھنا کر سموازاتہ جڑ رہے ہیں دھیرج فلال اپ ڈیٹ کیا آ رہا ہے فلال کتنا سمیں مجسٹریٹ کی پیشی کے دوران پہنچنے میں وقت کتنا لگی گا دیکھیں ایک طرف یہ یہاں سے لے کے گئے ہیں آریسی کی بٹانین کے آفیس پہ مجسٹریٹ کی طرف لے کے مکنی ہے پولس دوسری طرف وہاں پر جو سمرسک تھے انہوں نے ہنگاو مجھانا شروع کر دیا ابھی جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق سمرسک وہاں پر بے لغام ہو رہے ہیں پولس انہیں قادو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ اسی ہے لیکن اس بیچ انہیں پیش کرنا بہت ضروری تھا لہذا مجسٹریٹ کیاں لے جائے جا رہا ہے جہاں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کا ریمانگ لیں گے پولس کسٹریٹ کی ضرور پولائی کی کیونکہ پوچھتا تھا ابھی بھی پوری ہوئی نہیں ہے پوری طریقے سے لہذا انہیں یہاں پر ایک دن کا یا دو دن کا جو بھی کسٹریٹی مانگتے ہیں یہ پولس پر دپائن کرتا ہے لیکن ابھی جو بڑی چیز خبر جو آ رہی ہے وہ یہ کہ وہاں پر سمرسک جو ہیں وہ بے لغام ہوتے ہیں خبر آپ بتا رہے ہیں سمرسک بے لغام ہو رہے ہیں لیکن فلال یہ بتائیے کہ پولس لائن سے مجسٹریٹ کے جہاں پیشی ہونی ہے وہاں لے جانے میں کتنا وقت لگے گا اور یہ تصویر کب تک صاف ہو پائے گی کہ جوڈیشل کسٹریڈی ملی ہے یا پھر ریمانگ دیکھیں یہ مجسٹریٹ کے جہاں پہنچے ہیں پولس لائن سے تقریباً تقریباً مان لیجے کہ پندر سے بیس ملک لگیں گے پولس کو کیونکہ پوری سرکشہ دوستار کے بیس ملکے جا رہے ہیں اور راستہ صاف کراتے ہوئے تل رہے ہیں لیکن مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا اور پھر اپنی بات رکھنا اور وہاں سے جب تک یہ تصویر کم سکام ہوں میں مان لکے چلتے ہیں کہ ہم بیس ملک لگ جائیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ کمیشنر کے آتے کے ساتھ یہ تصویر کلیر ہو جائے گی کہ پولس کی بنشا کیا ہے پولس کیا چاہتی ہے پیچی چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے جی دھی رجاپ لگاتار ہمارے ساتھ بن رہی ہے یہ آسراں بابو کی اس وقت کی تصویریں جب انہیں لے جائے جا رہا ہے مجسٹریٹ کی پیشی کے لئے لیکن اس بیچ وہاں پر موجود جو تمام سمرتھک ہیں وہ کافی ہنگامہ کر رہے ہیں شوروگل کر رہے ہیں وہیں مہاراچ کے الاس نگر میں بھی ایسی تصویریں سامنے آ رہی ہیں تصویریں ہم دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن فیلال یہ آسراں کی تصویریں کافی تناؤں میں لگ رہے ہیں اور مو پورا لال ہو چکا ہے یہ لال تناؤں کی وجہ سے ہے یا پھر جو اتنا بھاگم بھاگ ہو رہی تھی پولس اور آسراں کے بیچ میں اس وجہ سے ہے لیکن آئیے ایک بڑھ پھر سے تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں مہاراچ کے الاس نگر کی یہ دیکھئے تصویریں ریلویٹ ٹریک تک جام کیا گیا ہے مہلائیں پرش سبھی کے سبھی یہاں اکتت ہو رہے ہیں آسراں کی گرفتاری کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اور ان کو جلد سے جلد رہائی کی مانگ کر رہے ہیں پرشن یہ کہ اگر قانون اپنا کام کر رہا ہے تو اس طرح سے ہنگامہ اور پردشن کرنے کے کہاں آپ کو ضرور پڑ جاتی ہے آخر کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں اور اگر آسراں میں کوئی اپراد نہیں کیا ہے تو نیائک پر پرکریاں میں اگر ان کے خلاف کوئی طرح نہیں ملے گا تو وہ بائزت باری ہو جائیں گے اس میں سمسیا کیا ہے لیکن سمرتک کے اند بھکتی ہیں ان کے بیچ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بزرگ مہلائے بھی ہیں ابھیر امرو کی مہلائے بھی ہیں جو ان سمرتکوں کی پہرست میں شامل ہیں مہراش کے تصویر آپ کے سامنے ہیں جو کی لگاتار وہاں پر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے سمرتک ناربازی کر رہے ہیں ممبئی میں بھی آشرم ہے آسراں کا اور وہاں پر بھی جیسے جیسے تمام جانکاریاں پہنچ رہی ہیں لوگ ایک جٹ ہو رہے ہیں ناربازی کی جا رہی ہے اور جوتپور پولیس اس بیچ آسراں سے پوستاش کر رہی تھی جیسے ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے تھے جانکاری دے تھے لیکن باہر آسراں کی سمرتک بے کابو ہو گئے ہیں یہ در تصویریں دیکھیں ہردنگ پر اتر آئے ہیں ڈلی سے لکھا چھتیز گھر اور مہراش تک آسراں کی سمرتک ہنگامہ کر رہے ہیں جوتپور کے بعد اب رائیپور میں آسراں کی سمرتکو نے میڈیا کرمیوں پر حملہ کیا ہے وہی مہراش کے اللہ اس نگر میں بھی آسراں کی سمرتکو نے ہنگامہ کیا ہے ٹرین روگ دی ہے چھتیز گھر کی رازانی رائیپور میں آسراں کے سمرتکو نے میڈیا کرمیوں کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں کئی پلس والے بھی زکنی ہوئے ہیں یہ بتا دے کہ آپ کو کل بھی جوتپور میں آسراں کے باہر میڈیا کرمیوں پر حملہ کیا گیا تھا تو تصویریں دیش بھر سے آ رہی تھے اس نے غصہ سمرتکو کا بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا خامیازہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں بھی کہ میڈیا کو بھگتنا پڑا تھا لیکن آج رائیپور میں بھی ایسی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں میڈیا پر حملہ ہوا ہے اور کلس والے بھی زکنی ہوئے ہیں چونکہ وہ بیچ بچاؤ کرنے پہنچ گئے ہیں سمرتکو پر ایک جنون سچھایا ہوا ہے وہ نہیں چاہتے کہ آسراں کو جیل ہو ان کی گرفتاری کا بھی وہ بیروت کر رہے تھے لیکن ابھی گرفت میں ہیں آسراں اور اب انہیں امید سریٹ کی پیشکل لے جایا جا رہا ہے لیکن پرشن یہ کہ آخر یہ جو اتبات یہ ہردنگ کیا جا رہا ہے ایسا کیوں اگر ان کے باپو ان کے سند ان کے تمام طرح کے جو دھرمہ چارے کے ٹاگ دیے جاتے ہیں ان میں ذرا سے بھی سچائی ہے تو تب سے اگر سامنے ہوں گے تو بائزت باری ہو جائیں گے ایسا میں سمرتکو پر ایک گصہ کتنا صحیح ہے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے رائیپور میں ایک بار پھر سے میڈیا پر نشانہ بنایا گیا ہے میڈیا پر حملہ ہوا ہے پولیس کے جوانوں نے بھی بچاو کیا تو انہیں بھی سمرتکو نے نہیں چھوڑا ہے اولاس نگر میں ٹرین روپی ہے یا تا یا تا جو بادت ہو رہی ہے اسے لوگوں کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں پرشن یہ ہے کہ آخر یہ پردارشن یہ گصہ کیوں دکھا جا رہا ہے ادھیر انگر کی محلائیں ٹریک پر بیچی ہوئی ہیں اور یہ مانگ کر رہی ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے آسرام باپو کو اب چھوڑ دیا جائے ایسا کہنا ہے ان محلاؤں کا اور ناربازی کی جا رہی ہے تمام طرح کا دباؤ بنایا جا رہا ہے پولیس پر پشاستن پر لیکن فیلال جو کانونی پرکریا ہے وہ اپنے کام پر آگے بڑھ رہی ہے مجلس ریک کی پیشوی کے لئے آسرام کو بیجا گیا ہے اور جو پیڑیتا ہے اس کی پتا بھی لگاتا ہے یہ بتا رہے تھے کہ اس پورے معاملے کو لے کر کس طرح سے اس کو ختم کرنے کو لے کر دباؤ گنایا گیا تھا یہ دیکھیں ہردنگ کی تصویریں جھڑپ بھی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ آوازیں بھی سنواتے ہیں کس طرح کی آوازیں اس ہردنگ کو دورہ دیکھنے کو ملی